اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج ہمارے درس کا موضوع ہے پری ہمارے اور آپ کے اپنے گھروں میں بعض دفعہ اس طریقے کا جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میری بیٹی تو پری جیسی لگ رہی ہے یہ پری ہے کیا اور پری کی دنیا کون سی ہے آج اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے مشرقین مکہ کا یہ تصور تھا فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں سورة الزخرف میں اللہ نے کہا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَا ذَا کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تو اللہ نے کہا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے اگر موجود تھے تو ان کی گواہی لی جائے گی کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے یہ اللہ نے کہا پھر اس کے بعد آگے اور مزید اللہ نے اس تعلق سے باتیں ذکر کی ہیں جو ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مشرقین مکہ تصور کرتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیٹیاں پیدا کیسے ہونیں اگر اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں تو پیدا کیسے ہونیں اس کو اللہ نے سورة الصافات میں ذکر کیا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَبَا کی ان لوگوں نے اللہ اور جناتوں کے درمیان تعلق بنا دیا تعلق قرار دے دیا نسبی تعلق کی اللہ کا اور جناتوں کا ایک تعلق ہے کیسے تعلق ہے بھائی تو تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ وغیرہ سے موجود ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کیسے تعلق تو کہا کی ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اللہ نے سردار جنات کی بیٹیوں سے نکاح کر لیا اور ان دونوں کا ملاب ہوا تو اس کے ملاب سے فرشتے وجود میں آئے نعوذ باللہ میں ذالے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا قرار دے دیا یہ ایک فاسد عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے اور پھر وہی سے مرور زمانہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگلے آنے والے زمانے میں ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر پریوں کا عقیدہ آیا اور اس کو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جنات کی بیٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں نے فرشتہ قرار دیا اب اس میں دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو کئی طرح کے سیریل آتے تھے جس کو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا اس میں پریوں کا باقاعدہ پورا ایک تصور بیان کیا گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے تھے اس سے اسلام پھیلتا ہے اس سے اسلامی باتیں معلوم ہوتی ہیں حالانکہ اس کا جو بنانے والا ہے وہ غیر مسلم ہے اس کا جو بنانے والا علف لیلہ کہانی لکھنے والا وہ غیر مسلم ہے اور اس کے ذریعے ہمارے اپنے گھروں کے بہت سارے عقائد پر حملہ ہوا اور عقائد بگڑے اور ایسا اور ایسا تصور ہمارے اپنے گھروں کے اندر آیا ایک تصور جو ہمارے اپنے گھروں میں آیا وہ پریوں کا تصور ہے کہ پریوں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں پیاری ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک دنیا ہے بعض لوگوں نے فرشتوں سے جوڑ کر کے اس کو بتایا اور یہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہے ان کے ہاتھوں میں چھڑی ہوتی ہے یہ چاہیں تو بنجر کو جو ہے لیلاتی ہوئی فصل میں تبدیل کر دیں بچوں کو چوکلیٹ دے دیں من پسند کی مرضی کے مطابق چیزیں دے دیں یہ سارا تصور جو ہے انہی ڈی وی سیریل اور دراموں کے ذریعے ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہے پیدا ہوا یہ ایک نہایت ہی غلط تصور ہے جو سیدھا سیدھا ہمارے عقیدے توحید پر حملہ کرتا اور یہ بتاتا ہے کہ پریہ نفع اور نقصان کی مالک فٹا فٹ بھائی کسی کو مسئیبت آئی پریہ آزیر ہو گئی پریہ آزیر ہو گئی کہ بھائی مدد کر دو فلانے پریہ آگئی فلان آج بھی یہ اس طریقے کی چیزیں ڈراموں میں اور سیریل میں دکھائی جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں بچے باقاعدہ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور بچوں کے دماغ بھی تصور آگیا کہ پریہ بھی کچھ ہوتی ہیں اور ہم بھی بڑی محبت سے اپنی بچی سے کہہ دیتے ہیں آج تو میری بچی پریہ لگ رہی ہے آج میری بچی پریہ لگ رہی ہے اس کا ایک تو تعلق ایک ایسی دنیا سے جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ تعلق کہیں نہ کہیں جا کر کے اسی مشرقین مکہ کے تعلق سے جڑ جاتا ہے کہ جو فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں اگر آپ اس قسم کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میری بیٹی تو پریہ لگ رہی ہے تو گویا کہ آپ ایک غلط جملہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں پریہ کا کوئی تصور نہیں پریہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس پر مستضاد یہ کہ بیٹی کو پری کیوں کہتے کیونکہ خوبصورت لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو اس کو بھائی آپ انسان کے بجائے چلو مان لیا ایک منٹ کے لیے کہ پریوں کا بھی کوئی تصور ہے تو پری کوئی مخلوق ہوئی اب اگر کوئی مخلوق ہوئی تو آپ اپنی بچی کو انسان کے بجائے کچھ اور بنا دے رہے ہیں جس کے پیچھے ایک غلط عقیدہ موجود ہے جس کے پیچھے ایک غلط عقیدہ موجود ہے تو ہمیں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں اس قسم کا جو جملہ ہے جو سیدھا سیدھا ہمارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے اس قسم کے جملے کے استعمال سے بچنا چاہیے اور مزید یہ کی اپنے بچوں کو اس قسم کے ڈراموں اور سیریل سے دور رکھیں جو آپ کے بچوں کے عقیدے پر حملہ کرتے ہوں جو آپ کے بچے کے عقیدے پر حملہ کر رہے ہوں اس لیے کہ آپ کے بچے نے اگر آپ سے پوچھ لیا کہ ابو یا امی یہ پری کیا ہوتی ہے پری کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے آپ کیا بتائیں گے اس کو اس نے ڈراموں میں سیریل میں دیکھ رکھا کہ باقاعدہ پریوں ہوتی ہیں مدد کے لیے آتی ہیں اور وہ جو ہے اتنا اور اتنا جو ہے ان کے پاس پاور ہے طاقت ہے وہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہے تو آپ اپنے بچے کو پری کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ اپنے بچے کو پری کے تعلق سے کہ کونسی باتیں قرآن اور حدیث سے لا کر کے بتائیں گے اور اس کے دماغ میں اگر وہ چیز موجود رہ گی ہم نے بچپن میں دیکھا ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ پریوں کے ایک دنیا ہے پریوں کے ایک دنیا لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا پڑھا لکھا ساری چیزیں ہوئی تو وہ سب ختم ہو گیا کہ پریوں کا کوئی تصور نہیں لیکن اگر آپ کا بچہ اس حوالے سے اگر اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے تو پریوں کا ایک تصور وہ قائم کرے گا پریوں کے حوالے سے اس کے دماغ میں باتیں ہوں گی اور وہ کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہو جائے گا اور ہماری اپنی زمان سے جو یہ نکلتا ہے کہ میری بیٹی پری جیسی لگ رہی ہے یہ بھی ایک غلط جملہ ہے ایک فاسد عقیدہ ہے اس قسم کے جملے کے استعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس قسم کے جو فاسد عقیدے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے رب العالمین ہماری حفاظت فرمایا اور ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ